کہ میرے آقا جو ہونے والا ہے وہ بیان کر دے یہ تو عقیدہ ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہوتا ہی وہ ہے جو میرے آقا بیان کر دے اہلِ ذاری اور اہلِ شریعتیں کہتے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں کو میرے آقا نے بیان کیا اور یہ نشانییں پوری ہوگی یہ نشانییں پوری ہوگی یہ نشانییں پوری ہوگی کہ تو جہاں یہ مالک میں حدیث میں یہ علامتیں بیان فرماتی ہے جنت یہ ہے قبر یہ ہے بیدارِ غیشن یہ ہے دنیا میں قیامت ایسے آئے گی اور دجاب اس طرح سے داری نہ ہوگا اور یہ ہوگا یہ ہوگا علامتِ قیامت منصوب کر کے بیان کیا جاتا ہے کہ میرے آقا نے فرما دیا یہ نہیں ہے کہ جو ہونے والا ہے وہ بیان کیا میرے آقا نے یہ کمزور عقیدہ ہے بلکہ میرے آقا نے جو بیان فرما دیا عالی عقیدہ یہ ہے کہ وہی ہوگا دنیا میں کیا ہوگا اس لئے اپنے عقیدے کو صحیح کرنا ضروری ہے بڑی خوشی کے ساتھ میں انتائیتے ہیں یہ واقع یہ تو حادث میں آگئی ہے ہمارے آقا نے فرما دیا اس کی آرامت اور اس کی پہچانتا ہمارے آقا نے دیتی ہے چودہ سو برس پہلے پردہ سو برس پہلے یہ عقیدہ شریعت میں چلے گا لیکن طریقت کا عقیدہ کیا ہے کہ دنیا میں ہونا ہی وہ ہے جو میرے مصطفیٰ نے فرمایا کیا ہے اس لئے کہ میرے مصطفیٰ کی اور میرے آقا کی ذات صرف نقل کرنے والی نہیں ہیں ہونے والے حالات کو اور واقعات کو صرف بیان کرنے والی نہیں ہیں بلکہ میرے آقا کی ذات رب العالمین نے مالک کونوں مکہ بنایا ہے مالک کونوں مکہ بنایا ہے اس معنی میں اس روح کے اہدوار سے کہ جو چیزیں ہونے والی ہیں بھائی وہ اگر بیان کر دیا جا رہا ہے یہ بھی تعیل میں غیق پر دلال ضرور کرتا ہے لیکن اتنا مضبوط عقیدہ نہیں ہے یہ اہل شریعت کا عقیدہ ہے کہ دنیا میں وہ وہ سب کچھ ہوگا اس کے وغیر قیابت نہیں آئے گی جو میرے آقا نے فرما لیا یہ عقیدہ شریعت کے لیے چل جائے گا بہت اچھا عقیدہ ہے لیکن اہل طریقت کے لیے عقیدہ کافی نہیں ہے اہل طریقت کے لیے کیا عقیدہ ہونا چاہیے اہل طریقت کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ ہوگا ہی وہ جو میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہر چیز ٹل سکتی ہے لیکن میرے آقا نے کوئی چیز فرما دی تو وہی بات ہو کر رہے گی وہی بات ہو کر رہے گی اس لیے اللہ رب العالمین فیصلے کرنے والا ہے لیکن اللہ نے میرے آقا کو یہ مقامتہ فرمایا کہ آپ فیصلوں کو اللہ کے بھی بدلوا دیتے ہیں اللہ تعالی مان لیتا ہے اللہ مان لیتا ہے تو عقیدہ میرے آقا کی ذات کے ساتھ کتنا مضبوط ہونا چاہیے ہیں کچھا عقیدہ شریعت میں پھر بھی چل جائے گا فضلتیں معلوم کریں وہاں پر لیکن طریقت کی راہ کے اندر میں عقیدہ کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے اور عقیدہ صحیح کے اندر میں یہ بنیاد بنے گی عقیدہ صحیح یہ ہے کہ دنیا میں میرے آقا نے قیامت کے علامات کو بیان کر دیا اس لیے کہ اللہ نے قرآن مجید میں بولا تھا یا پھر وہی ناظر بھی تھی یا میرے آقا اپنے علم غیر کی بنیاد پر اشارت فرمایا تھا یہ سب کچھ روح صحیح ہے لیکن اتنا مضبوط عقیدہ لیے ہیں بلکہ اہر طریقت کا عقیدہ تو یہ ہے کہ ہونا ہی وہ ہے جو میرے مصطفیٰ نے فرما دیا اور یہ صحابہ اقرام صحابہ اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ تھا میرے آقا کی صحبت کی وجہ سے اس لیے وہ مقام صحابیت پر پہنچے مقام صحابیت پر پہنچے اور اس عقیدہ اس عقیدہ مضبوط کی بنیاد پر اہل طریقت میرے آقا سے وہ دولتیں لے لیتے ہیں جو دولتیں صحابہ اقرام کو دوجہان کے مالی کے اپنی صحوت میں رکھ رکھا کیے یہ اپنی عقیدہ حقیقی اور عقیدہ مضبوط کی بنیاد پر اہل طریقت میرے آقا سے وہ دولتیں لے لیتے ہیں جو صحابہ اقرام کو اپنی صحوت میں رکھ کر دیا حضرت عویس قمی رضی اللہ عنہ ظاہر قبل میں آپ تھی ملے اور ظاہری اوزوروں کے نوار صاحب کو صحابی نہیں مانا جائے گا لیکن غیب میں رہے دور رہے لیکن دولتیں کتنی عظیم حضرت عویس قمی رضی اللہ عنہ کو میرے آقا نے عطا فرما دی کہ صحابہ کو خود ان کی زیارت کے دی ان کے پاس میں روانا فرمایا کیا مطلب ہوا؟ کہ وہ عقیدہ طریقت کا حضرت عویس قمی رضی اللہ عنہ کے پاس اور یہ عقیدہ میں آقا دو جہاں کے مالی قیامت تک اپنے چاہنے والے اپنے عاشقین کو عطا کریں گے اہل شریعت تو یہ کہیں گے ان کا یہ کہنا بھی حق بجانب ہے کہ یہ ہو رہا ہے اس لئے کہ حدیث میں کہا گیا ہے لیکن اہل دریقت کا عقیدہ یہ ہوگا کہ ہوگا ہی وہ جو میرے مصطفیٰ نے فرمایا کیا ہے؟ میرے آقا نے جو فرمایا دونوں میں فرق محسوس کرے کیا؟ فرق محسوس کرے کیا؟ ایک چیز ہے بیوارش کا موسم ہے اس کے بعد میں کون سا موسم آئے گا؟ کون سا موسم آئے گا؟ سرما کا موسم آئے گا؟ یہ کہہ دینا یہ کہہ دینا یہ علم کی بنیاد پر ہوگا عقیدے کی بنیاد پر کیا ہوگا؟ عقیدے کی بنیاد تو یہ ہوگی مثال دے رہا ہوں کہ موسم بارش ہے لیکن جو میرے مصطفیٰ چاہے وہ ہے موسم بارش میں گرما بھی ہو سکتا ہے موسم بارش کو بدل کر میرے مصطفیٰ سرما کو بھی لا دے سکتے ہیں اطلع یہ ہے کہ چار مہینے موسم پر ساتھ گزر جائے اس کے بعد میں موسم سرما آئے گا یہ علم کی بات ہے یہ تجربے کی بات ہے لیکن عقیدے توہید اور عقیدے طریقت کیا ہونا چاہیے؟ عقیدے طریقت کیا ہونا چاہیے کہ میرے آقا اپنے تصرفات کے ساتھ انہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی کر سکتے ہیں جو اللہ کرنے والا ہے پلان کو جو بنا چکا ہے اتنی صدیان گزرے گی اور یہ ہوگا اور اتنے زمانے گزر جائیں گے پھر کیاوت آئے گی حضرت امام مہدی علیہ السلام آئے گی اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کا نزول ہوگا یہ سب کچھ تو سب کچھ ہے لیکن عقیدے طریقت کیا ہوگا؟ کہ جو پانچ ہزار برس کے بعد میں ہو سکتا ہے اگر میرے مصطفیٰ چاہیے تو وہ پانچ سکنڈ کے اندر میں ہو جائے گا اس لئے کہ اللہ نے میرے آقا تو اس بات کا اقیار عطا کیا ہے اس لئے یہ جو طریقت کا عقیدہ جن کو میرے آقا اپنی ازداز سے عطا کرتے ہیں ایک تو شریعت کا عقیدہ ہے یقان اور یقین کے لئے قرآن و حدیث کے بنیادوں کے اوپر عقیدے شریعت ہے اور عقیدے شریعت کے مطابق میں وہ عقیدے کے جو آقا نے فرماتی ابھی ہوگا اور اتنے تو اس لئے وہ کہیں گے کہ ابھی قیامت نہیں آسکتی اس لئے کہ یہ علامت قائم نہیں ہوئی یہ علامت قائم نہیں ہوئی لیکن عقیدے طریقت یہ کہے گا خدا نہیں کرے گا جو فرما دیا ان اللہ لا یقین فرمیاد مگر خدا کو قدرت نہیں ہے یہ بات نہیں ہوگی وہاں پر ہوگا ایسا ہی خدا کا نظام لیکن قدرت تو رب العالمین کو بھی اور میرے مصطفیٰ کو بھی ہے کہ جو چیز ہزار برس کے بعد میں ہونے والی ہے وہ اس لمحے میں بھی کروا سکتے ہیں یہ عقیدہ مضبوط ہے یہ اہل الدریقت کا عقیدہ ہوتا ہے اس لیے اسی لیے انہی کے ساتھ میں ایسے حالات آتے ہیں یہ میرے آقا کے نالن پاک سے نکلا ہوا عقیدہ شریعت عقیدہ شریعت اہدیث بنیاد ہے قرآن بنیاد ہے بے شک وہ حق ہے اس میں کوئی شک نہیں ضررہ برابر بے شک کروگے کوئی اسلام سے نکل جاؤگے لیکن ایک عالی عقیدہ جو میرے آقا کے نالن پاک سے نکلا اور قیامت تک چلتا رہے گا ایک عقیدہ شریعت ہے اور ایک عقیدہ طریقت ہے عقیدہ شریعت کے اندر میں قرآن و حدیث بنیاد ہوگی اور یہاں پر عقیدہ طریقت کے اندر میں قرآن و حدیث بنیاد ہوگی لیکن اس سے آگے کارساز اور مالک اور کرنے والا فعال علیمہ یورید اور پروگرام کے بغیر بھی فیصلہ کرنے والی ذات رب کی ہے تو میرے مصطفیٰ کی بھی قرار دی جائے گی کہ وہ پابند نہیں ہے کہ یہ ہو تو اس لیے کہ کہے کر پابند خدا نہیں ہو سکتا اس کی مرضی کی بات ہے اس لیے عقیدہ طریقت والوں کے ساتھ میں کرامتوں کا نظام ہوتا ہے اور کرامت کیا ہے خرق عادت کہ جو عام طور پر نہیں ہو سکتا وہ چیز کا ہو جانا ہے اور یہ چیز میرے آقا دو جہاں کے مالک حضرت محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو عطا کریں گے ان کو ملے گا عقیدہ طریقت کیا ملے گا عقیدہ طریقت طریقت کے نظام کے اندر میں عقیدہ شریعت نکافی پڑ جاتا ہے دم بھٹنے لگتا ہے پھر وہاں پر شریعت سے وہ بددمان ہونا شروع ہوتا ہے ارے ایسا کیسا ہوتا ہے کہ غوثون آزم مردے بلاد مارے کو زندہ ہوئے اللہ کے حکم سے مرا تھا بھی امکے سے زندہ کریں اور سرکار سلطان محیم خاجہ خاجگان خاجہ غلی نواز نے اپنے قاسے کے اندر میں نساگر کو کیسے جمع کر لیا کیسا سمجھتے ہیں کیوں کہ عقیدہ شریعت والا یہ معاملات قدر بھی شک پر آ سکتا ہے لیکن عقیدہ طریقت والا وہ کہے گا کہ سب کچھ ممکن ہے اس لیے کہ رب کے لیے کوئی مشکل نہیں اور رب کے محبوب کے لیے کوئی مشکل نہیں اور رب کے محبوب کے محبوبین جن کے ہاتھوں پر میرے مصطفیٰ کا مالا چاہے ان کے لیے کوئی ناممکن نہیں ہے یہ عقیدہ طریقت نہیں اور عقیدہ طریقت میں کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے عقیدہ شریعت میں کرامتوں کی ضرورت نہیں اس لیے کہ جو کچھ ہونا ہے کتاب کی صورت میں آگیش کی صورت میں وہ سب کچھ بیان کر دیا گیا ہے عقیدہ طریقت کا فیضان بھی میرے آقا کی بارگاہ سے آپ کی نارن پاک کے ذریعے سے قیامت تک چلتا رہے گا اور وہ عقیدہ طریقت کا فیضان اور عقیدہ طریقت کی تقسیم اس کی تقسیم کے لیے میرے آقا نے متعین فرمایا آلِ رسول کو اور آلِ علی اور اولادِ علی کو اور جگل پاک کو ان کا عقیدہ شریعت کے مقابلے میں نعوذ باللہ حلقہ نہیں ہوتا بلکہ ان کا عقیدہ شریعت کے عقیدے کے بالمقابل میں بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے بہت عالی ہوتا ہے اہلِ طریقت کے عقیدے کے مقابلے میں اہلِ شریعت کا عقیدہ جہاں میں ضرور ہوتا ہے قرآن و حدیث کے بنیاد پر ضرور ہوتا ہے ناقدری اس کی نہیں کی جائے گی کافر ہو جائیں گے لیکن طریقت کے عقیدے کے سامنے یہ عقیدے کا نمبر دوسرا ہوتا ہے اس لئے صحابہ اکرام رضو اللہ تعاقمین کے ساتھ میرے آقا نے جو معاملہ فرمایا عام طور پر بالمقابل اس کے مولا علی مشکل پشا علیہ السلام کے ساتھ میں جو کچھ معاملات ہوئے دونوں کے اندر میں فرق معلوم ہوگا دونوں کے اندر میں فرق معلوم ہوگا مشہور واقعہ ہے کہ مولا علی مشکل پشا علیہ السلام ایک مطبعہ سفر میں ہے جہاں کے معلوم آپ کے زہر میں مبارک کے اوپر حضرت مورا علی مشکل کشا علیہ السلام کے زہر میں مبارک کے اوپر استناحط فرما رہے ہیں عارب فرما رہے ہیں نبی سوتا نہیں سونا غافل ہو جاتا ہے اس لئے یہ بات میرے آپ پر نہیں کہڑ جا سکتی اس طرحات فرمانے ہیں امت کو نمونہ بتا دیا عصری کی نماز کا وقت سورج غروب ہو گیا عصری کی نماز جا رہی ہے تو کیا ہوا کہ سورج تو اللہ کے حکم شد ہوا تھا لیکن کس کے لئے نکلوایا دو جہاں کے مالک نے مور علی کے لئے اب سوال کریں کہ سورج کس کے حکم سے غروب ہوا تھا تو کہا جائے گا کہ رب اور مصطفیٰ کے حکم سے اب کس کے لئے نکلا تو کہا جائے گا کہ مولا علی کے لئے نکالا کس نے نکالا کس نے تو وایا تو رب العالمین غروب تو اللہ تعالی نے کروایا تھا نکلوایا کس نے کس نے نکلوایا دو جہاں کے مالک نے میرے آفا نہیں کس کے لئے نکالا مور علی کے لئے نکالا کنہوں نے نکالا تو جہاں کے مالک نے اور غروب کس نے کروایا تھا کس کے حکم سے ہوا تھا رب کے حکم سے کس ایک واقعے میں بات سمجھ میں آ جائے گی کہ وقت پر غروب ہونے کا نظام تو رب کا تھا جو وقت ہونے کے اوپر غروب ہو گیا تھا یہ شریعہ تھے نماز پڑھو غروب ہو جائے تھا مغرب کی نماز لیکن مغرب کی نماز رکاٹ بنے ہوئے سورہ جلدہ نکل گیا جو پھر گڑڑ ہو جائے گی لیکن غروب اللہ کے حکم سے ہوا لیکن پھر نکلوایا کس نے دو جہاں کے مالک نے فرمایا کہ یہ اللہ اللہ اس کے رسول کی محبت میں علی اتعاد میں تھا سورج کو نکلوا دی نکال یا رسول اللہ آپ کو حکم بھی کیا اقمالی کہنا سورج کو کہا کے نکل آیا کس کے لئے نکالا مولا عادی کے لئے نکالا کس کے لئے نکالا مولا عادی کے لئے نکالا موجزات ظاہر ہوئے ذات نبوت اور اپنی ذات کے لئے میرے آقا نے بتا دیا پیغمبروں کو ضرورت ہوتی ہے اپنے پیغمبری اور اپنے رسول اور ملی کے اظہار کیلئے موجزات کو ظاہر کرے لیکن یہاں پر سورج کو جو غروب ہو چکا تھا نکلوایا وہ مولا عادی کے وجہ سے نکلوایا یہ روخ دے دیا یہ روخ دے دیا کہے گا کہ طریقت کا جو عقیدہ ہوتا ہے ان کے لئے کرامتیں دی جاتی ہے ان کے لئے اللہ روہ روہ تعالی کے تصرفات ہوتے ہیں تو میرے آقا کے نارن پاک سے عقیدے کے اندر میں دو رخ چلیں ایک رخ شریعت کا عقیدہ شریعت کا عقیدہ اس کے لئے قرآن و حدیث خدا کی قصد بہت بنیادی چیز ہے جو عقیدہ قرآن و حدیث سے ثابت ہو جائے وہ عقیدہ ہے اس میں ذرہ برابط نہ کمی کی گجائش نہ جادتی کی گجائش اور یہ عمومی طور پر ساری امت اور سارے انسانوں کے لئے ہے عقیدے شریعت عقیدے چاند نظر آ گیا تو رمضان کے روزے رکھو چاند نظر آ گیا تو عید کر لو غروب آفتاب ہو گیا تو کیوں کیا کر لو غروب آفتاب ہو گیا تو مغرب پڑھ لو دلو آفتاب ہو گیا تو پھر خجر کی نماز پڑھنا پڑھو یہ سب کچھ شریعت کے نظام نہیں لیکن اس سے آگے کا عقیدہ طریقت والوں کا ہوتا ہے کہ کیا عقیدہ ہوتا ہے طریقت والوں کا کیا عقیدہ ہوتا ہے طریقت والوں کا عقیدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ اس کے محبوب کو میرے آقا کو مختار قل سمجھتے ہیں کیا سمجھتے ہیں مختار قل سمجھتے ہیں اور جب مختار قل سمجھ لیتے ہیں تو ان کا عقیدہ اس درجے میں مضبوط ہوتا ہے کہ وہ اپنے عقیدے کی بنیاد پر حالات کے خلاف میں اپنے عقیدے طریقت کی بنیاد پر حالات کے خلاف میں ظاہری ازباق ان کے پاس سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے حتیٰ کہ جینا اور مرنا مردہ اور جندہ یہ بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا یہ عقیدے طریقت کی شرافت اور درامت ہوتی ہے اور عقیدے طریقت بھی نعرمے پاک مصطفیٰ سے لیکن یہ ہر ایک کو نہیں ملتا بلکہ یہ دولت میرے آقا دو جہاں کے مالک جس کو چاہتے ہیں جس کو چاہتے ہیں اس کے دینے کا ایک نظام بنایا آل رسول کی غلامی آل علی اور علی کی غلامی یہ عقیدے طریقت جو ملے گا بغیر غلامی کے بغیر سلسلوں کے اور بغیر پنجتن پاک کے بغیر اوسو خادا کے بغیر اولیاء کے اور بغیر طریقت کے نظام کے عقیدے طریقت کسی کو مل نہیں سکتا عقیدے شریعت بے شب قیامت آئے گی اچھے عمل کریں گے جنت میں جائیں گے دورے عمل ہوں گے تو جانب میں جائیں گے اور دنیا میں قیامت کے لیے یہ حالات آئیں گے اب یہ ہے اب جیسے ایک نظام ہے کہ بارش کے بعد میں سرمہ آئے گا سرمہ کے بعد میں گرمہ آئے گا لیکن عقیدے طریقت بارا کیا کہے گا نہیں بلکہ وہ تو میرے مالک کے مرزی ہے کیا مرزی ہے تم کہتے رہو کہ بارش کے بعد میں سرمہ ہی آئے گا لیکن قادر ہے میرے مصطفیٰ کہ بارش کے بعد میں سرمہ کے بجائے گرمہ بھی لاسکتے ہیں اور وہ چار مہینے کے بعد نہیں آج ہی کے لمحے سے چھو سکتا ہے اور قیامت اتنے ہزار و برس کے بعد میں نہیں بلکہ عقیدے طریقت بارا جو کہے گا کہ اس لمحے بھی قیامت خائم ہو سکتی ہے تو آلہ عقیدہ جو رہتا ہے وہ طریقت کا ہوتا ہے اور یہ طریقت کا آلہ عقیدہ آلہ عقیدہ یہ صرف ظاہری طور پر شریعت کے نظاموں سے نہیں ملتا بلکہ یہ خاص فیضانِ نالنِ پاکِ مصطفیٰ ہوتا ہے اور جن کو یہ عقیدے طریقت مل جاتا ہے ان کے وہی جن کو عقیدے طریقت ملتا ہے تم خانقائی نظام میں چل رہے ہو رائے سلوک بیتو سلوک کے راستے پر چل رہے ہو سلمی آلی بھائی بچوں کی طرح سے ریتی میں پاؤں ڈال کر اپنے گھر بنا کر کرتے پی سلوکی کو برباد نہیں کرنا بلکہ ایک گھر تو وہ ہے جو شعور والے بولیں گے کہ گھر بنانے کے لئے لاکھوں میں خرچ ہوں گے میمان لگے گا اس میں میسپنی لگے گا چونہ پترے ہوئی ایٹ اور مٹی لگے گی لوہا لگے گا وہ گھر ہے اور ایک یہ ہے کہ بچہ ہے ریتی کے کپے میں بیٹ کر گر میں تو فاتھ گھر بنا کیا ہوں وہ بھی گھر بول رہا ہے یہ بھی گھر بول رہا ہے راہ طریقت والے بھی شریعت ہی کے نظام کے ساتھ میں بس 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 نہیں بلکہ وہ چیز اور وہ عقید طریقت اگر مجھ کو تم کو حاصل نہیں ہے تو پھر اس طریقت کے عقیدے کو حاصل کرنی کی تمنا اور چاہت پہ گھر ان ازراف کو اختیار کرو اگر وہ طریقے عقیدہ اگر طریقت کا عقیدہ حاصل نہیں ہو رہا ہے جن کو ہن کو تم بھی اپنے آپ کے اندر میں وہ عمت پیدا کرو کہ وقت آئے گا تو عقیدہ طریقت کے دینے کا وقت آئے گا تو ہو سکتا ہے کہ رب العالمین تم کو آبادیوں سے نکال کر جنگلوں میں پہنچا دیں اور عقیدہ طریقت دینے کے لیے تم کو جب منتخب کیا جائے گا تو دنیا سے دل کو اچھاٹ کر کے تمہیں آبادیوں سے نکال دیا جائے گا خانقاہوں میں سالوں کے لیے لاکر بٹھا دیا جائے گا کیوں؟ جن کو منتخب کیا جاتا ہے عرشِ الٰہی پر عقیدہ طریقت کے لیے تو پھر ان کے عقیدہ طریقت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کا وہ خاص نظام اور دو جہاں کے مالک کے ونالن پاک کا وہ خاص تصرف کہ ان کے سامنے ان کی پہچان کیا ہوتی ہے اچھل اچھل کے اچھے بیانہ کرنا بڑے بڑے صافے پھیل لینا چار چار انگھوٹیاں پھیل لینا یا مجلسیں کر لینا یا خانقاہوں کا بنا لینا بڑی بڑی مجلسوں کا کر لینا یہ یہ نہیں ہوتا بلکہ ان کی پہچان کیا ہوتی ہے ان کی پہچان یہ ہوتی ہے حقیقی معنی میں جن کو عقیدہ طریقت ملا ہوا ہے عقیدہ طریقت تو نہیں ملا ہم طریقت والے کہہ رہا ہیں لیکن حرام کمائی کے وقت اچھل کے جا رہا ہے لوگوں کو ٹوٹی ڈال رہا ہے جھوٹ اس کی زندگی سے نہیں نکر دکی ہے دنیا کے لیے دھوکے باز بنا ہوا ہے تبلیکٹ مال بیچ رہا ہے لوگوں کی زمینوں کو ہڑک رہا ہے بیمانی کر رہا ہے یہ عقیدہ طریقت والا کہاں ہی ہے عقیدہ طریقت والے کی پہچان کیا ہوگی یہاں پر ڈبلیکٹ مارکٹنگ نہیں چلتی عقیدہ طریقت والے کی پہچان کیا ہوتی ہے کہ ایک طرف میں مٹی رکھی بھی اور ایک طرف میں سونے کا ڈھیلہ رکھا پا ہو دونوں میں کوئی تمیز نہ کرے کوئی آئے مٹی مانگنے کے لیے تو اٹھا کر دے دے وہ سونے کے ایک دل لے کو اور میں مٹی مانگ رہا ہوں کی حضرت نہیں مٹی نہیں یہ سونہ لگے جاؤ یہ ہے عقیدہ طریقت والا اس لیے کہ عقیدہ طریقت میں اس کی نظر کے دل میں مٹی بھی برابر ہے سونہ بھی برابر ہے سمجھ جاری بہت دور رہنا بھی ہوا نہیں لگی نا خالی سشدہ رومالہ اور لے کر ہم پریشان ہیں خالی ذکر کے مجلسے کر لے کر ہم سمجھ رہے ہیں کہ کوئی بن گئے ابھی تو طریقت میں پورے شریعت میں ہم پورے نہیں اتریں شریعت کی عقیدے میں پورے نہیں اتریں کہ اللہ وغیر عذبات کے بھی سب کچھ کرتا ہے اس کا ہی عقیدہ پورا نہیں بنا اور ہم ہمارے اپنے کاروانبار کیے وغیر ہماری زندگی کیسے پلے گی اور ہم کیسے جðیں گے اسی کا عقیدہ شریعت کا عقیدہ نہیں بنا ہی معاقت اگر کر رہے ہیں ہوں کہ ہم طریقت والے ہیں تو طریقت والے ہیں تو طریقت کا عقیدے کا کوئی زبرہ بھی ناصیب ہوا ہے عقید طریقہ بھی مل جاتی ہیں تو ایک طرف میں آب حیات رکھا ہوا دوسری طرف میں زہر رکھا ہوا ہو تو زہر کے پینے کو وہ فوقیت دے گا یا آب حیات کو بازو رکھیں گا اس لیے کہ عقید طریقہ اس کو نصیب ہوا ہے عقید طریقہ اس کو ملا ہوا ہے سمجھ میں آری بات طریقہ ہے عقید طریقہ کھیلو تماشا نہیں ہے عقید شریعت میں قرآن و حدیث کے ذریعے سے عقید شریعت ثابت ہو جائے گا اور عقیدہ بنانا پڑے گا شریعت میں لیکن طریقت کا عقیدہ یہ عقیدہ کسی کو ملتا ہے تو ناصد ہو جائے مالی کے نالنے پاک سے ملتا ہے اور باباستے پنجتن پاک کے مولا علی کے اور آل رسول کے اور امام حسن و حسین سید کائنات کی غلامی کے غوث و خاجہ کے ساتھ میں یہ عقیدیں طریقت ان کو دیا جاتا ہے اور عقیدہ طریقت کا کسی کو ذرہ مل جاتا ہے تو پھر وہ گیتاج کا بادشہ اس طرح سے بنتا ہے کہ پھر اس کی نظروں میں اس کی پہچان کیا ہوگی اس کا اچھا بیان بڑا پیر ہے بڑی خانقہ ہے بڑے نظام ہیں ماشاءاللہ اچل اچل کر ایک بات بول گیا تو وہ پوری ہو گی اور ماشاءاللہ بیماروں کا علاج ہو جاتا ہے تعویز لکھ کر دے دیتا ہے گنڈے پلیتے تعویز بیماریوں کا علاج یہ پہچان نہیں ہے عقیدہ طریقت والے کی عقیدہ طریقت والے کی پہچان کیا ہے پھر پریشان حال بھی آ جائے آئے تو رب کی طرح متوجہ ہوگا کیا بات ہے یہ مسئلہ ہے اچھا رب کونے بھیجا ہے پھر کیا مرضی ہے اس کے لیے اب رب اس کو ایک لمحے کے مراقبے میں سیکنڈ میں کہہ دے گا کہ اب اس کو تو وہ ہم سے غافل ہونے والا اس کو دھتکار دو اس کے لیے ہم سے دعا مت کرو انہیں یہ نہیں سوچیں گا کہ میری عقیدت کی ختم ہو جائیں گی میری بڑی امید پر آیا مجھے پیر سمجھ کے اگر اس کا یہ کام نہیں بنا سمجھ رہے شاہد صاحب کام نہیں بنا تو بنانا نہ رستہ نکالنا نہ صلات اللہ حجات پڑھو رات کے در ملکر اللہ سے مانگو انہیں آیا میرا مرید یا میرا خلیفہ یا پرا لوگ میرے پاس میں اپنے کاموں کے بنانے کے لیے اللہ میاں اسے کاما کر دے تو نہیں تو میں زلیل ہو جاؤں گا میں بے عزت ہو جاؤں گا یہ نہیں یہ طریقت والے عقیدت طریقت والوں کا اندام نہیں ہوتا اگر کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا مفیس اور دنیا کا بڑے سے بڑا بریشان حال کی ان کے پاس پر آ جائے آئے تو ایک آنکھ ایک نظر ادھر ہوتی ہے دوسری دل کی نظر اللہ کی طرف میں یا اللہ تُو نے بھیجا تو ایک سیکنڈ کے لیے رابطہ کر لیتا ہے کہ یا اللہ کیوں کہ یہ دھکان لگایا ہوا نہیں ہے اس کا مقصد رضام کا کیا ہوگا کہ رب کے بندے رب سے جھو جائے آقا کی امت نالے پاک مصطفیٰ تک پہنچ جائے پنجتن پاک کے ناقدرے پنجتن پاک کے قدرنا بن جائے مولا حسن و مولا حسین سے بھاگے ہوئے مولا حسن و مولا حسین سے جھو جائے غوث و خادہ کے باغی غوث و خادہ کے یاد کرنے والے بن جائے یہ تو تمہاری خانقہ کا مقصد ہے یہ مقصد تمہاری خانقہ کا نہیں ہے خدا کی قسم یہی مقصد اپنے اپنے وقت پر اہل حق کا ہوتا ہے اور اولیاء کا ہوتا ہے یہی مقصد راجنشاہ ولی کا بھی تھا اور یہی مقصد تاجل اولیاء کی بھی تھا ان کو اپنی دکانیں چلانا نہیں تھا اچھا دکانہ چلا ہے تو پھر فارم موضہ بنا لیے کی تاجل اولیاء دکانہ چلانا تھا تو نوٹ کھسوٹ کے نیمو پانی کے دکانہ چلا کے لاکھوں کرڑڑ اوپئے بنا لیے کی مالس پہ مالس مارکٹوں پہ مارکٹا نہیں نا بلکہ وہ اولیاء ان کا مقصد کیا ہوتا حق کا مقصد یہی ہوتا اللہ کی پہچان دنیا کے مالک کی حضر پنجدن پاک کی عظمت اور اولیاء کی پہچان یہ حق بالوں کی پہچان ہے اب اس کے لیے جو آدمی ان کے پاس میں آتا ہے دیکھتے ہیں کہ کیا اس کے اندر میں یہ خیر ہے اگر وہ خیر اس کے اندر میں دیکھتا ہے تو پھر اس کو اپنا راستہ ساب کرتے ہیں پھر ایک ہی لمحے میں اس کے دل قدر میں محبت اور کنکشن مل جاتا ہے پھر آگر وہ کہتا ہے کہ بیماری اماری جو بازو رہند ہو یہ مسئلے اس لے لیکن نہیں مجھے تو حق مل رہا ہے حق مل رہا ہے حق کی شہناف اور حق کی قدر اس قدر پیدا ہو جاتی ہے اور کہتا کہ اب میں مر جاؤں تو بھی تمہارا نظام نہیں چھوڑوں گا اور تمہاری نظبت نہیں چھوڑوں گا یہ رم کی باغی انسانیت ہے رم کی طرف میں جوڑو تو جہاں کے مالک کی ناخدر کو یہ کلما پڑھ کر امت بن رہی ہے نعرین پاک کے مصطفیٰ سے امت کو جوڑو پنجتن پاک جن کے احسان پر ہمارے ایمان کا دار و مدار ہے وہ پنجتن پاک سے امت بھٹی ہوئی ہے پنجتن پاک سے ان کو جوڑو اور دنیا کے کن اولیاء اور سخاجہ سے انسانیت بھٹی بھی اور امت کلمہ پڑھنے والی بھٹی بھی ان کو بھٹکا دیا جا رہا ہے مسجدوں کے ممبروں سے ان کو اولیاء سے جوڑو میرے آقا کے بارے میں عقیدہ خراب باتا ہے وہ جہنمی ہے وہ یہ لوگ تماشا نہیں ہے یہ کوئی عقیدے کی لڑائی مسلک و جماعت کی لڑائی نہیں ہے ذات مصطفیٰ کے ساتھ اگر کسی کا عقیدہ خراب ہے تو فیناری جہنم میں وہ جہنم میں چلے جائے گا اب اس کا عقیدے کو صاف کرنے کے لیے ٹھیک ہے محنت کرو انہا لیلہ پڑھنے کے قابل بناو تمہاری اولاد اگر میرے آقا سے نعرہ نفات کے منکر ہے اور آقا کے بارے ان کا عقیدہ صاف نہیں ہے انہوں بھی مر جائے جب فیناری جہنم پڑھو تم وہ تو جہنمی ہے تم بھی کیا محنت کی تمہاری بیوی ہے تمہاری اولاد ہے تمہارا بچہ ہے تمہارا باپ ہے اگر میرے آقا کے ساتھ نعرہ نفات کے ساتھ اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے تو وہ تو جہنمی ہے نا جی اس کو جہنمی سے بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے لاؤ میرے آقا کی عصوتوں کے نظام اپن اس کو جوڑو ان نظاموں کے ساتھ اس کو تاکہ رحم ہو جائے کسی مذہب کی نگاہ پڑھے اس کے اوپر اور کوئی اولیاء اس کے اوپر نگاہ احکرم دادے اس کے دل کے رکھوں کو صحیح کر کے اس جہنمی کو جنبی بنا دے اولیاء کو یہ تصرف ہوتا ہے آل رسول کو یہ تصرف ہوتا ہے اہل بیت کو یہ تصرف ہوتا ہے غوث و خادہ کے سچے غلاموں کو تصرف ہوتا ہے جس کی قسمت میں خدا جہنم لیت زکا ہے اللہ یہ تصرفت اپنے بندوں کو دیتا ہے نیک بندوں کو غوث و خادہ کو کہ جو عزلی جہنمی ہیں ان کو بھی وہ چنبی بنا سکتے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ عقید توحید پر آگے بڑھنے کی کوشش کرو عقید شریعت یہ بنسبت عقید توحید کے کچھا ہے عقید طریقت جو ہوتا ہے عقید طریقت جو ہوتا ہے وہ اتنا مضبوط اس لئے مولا علی کے ذریعے سے ان کو پنجتان پاک کے ذریعے سے نظام کرامت بھی عطا کی جاتی ہے اور کرامتوں کا اور علیہ کے نظاموں کا جو معاملہ ہوتا ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی یہ عقید شریعت والے انکار نہیں کرتے عقید شریعت کا لیکن عقید طریقت اس سے عالی نظام ہے ان کے لئے یہ تصرفات ہوتے ہیں خانون کو خدا بدل دیتا ہے اس لئے میرے بچوں اللہ مجھ کو طریقت کی راہ کے عقیدے کے حاصل کرنے کی اس لئے کی طرف قطع فرمائیں عقید طریقت کی پہچان کیا کہ میں نے مثال دے دیا نہ خالی چشکی آدمان اڑ لینا سوپا جاما ہونیاں کر لینا یہ نہیں ہے اپنے آپ کو پھانتا والے اڑ لینا نہیں ہے ایک طرف میں مٹی ایک طرف میں سونا رکھا ہوا ہو کوئی معاملے کو آئے مٹی تو انہا کر سونا دے دے یہ لے جاں مٹی نہ پو وہ ہے عقید طریقت والا اس لئے کہ اس کے نظروں میں دونوں چیزیں بھی ایک ہے اتنا مضبوط عقیدہ ہے وہ پھر اللہ کے منقول بندے بندے ہیں اللہ تعالیٰ عقید طریقت کے حاصل جانے کی طرف پر نصیب فرمائے وَحَبْتِ لَا إِلَا حَبْتِ لَا إِلَا حَبْتِ لَا